جو نقصان پوچان والیاں چیزاں انہا دی نشان دہی کرے فیدہ پوچان والیاں چیزاں انہا دے سامنے پیش کرے وائس مکرر خطیب دے دیل اندر سب تو پہلی بات سمعین دی خیر خواہی دوسری بات جو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم دے مقدمہ اندر جناب حضرت محمد بن سیری رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کیتا ہے جس بندے تو دین لے رہے ہو پہلا بندہ دیکھو دین دین دے قابل ہے یعنی جنے دین سنانے واس کرنی ہے ادھے واسطے ضروری ہے خود عالم ہوئے احکام مسائل فضائل عقائد اناتِ عبور ہوئے بیان کرے ابحام نال نال دور کردہ جائے ایسا نہ ہوئے بیان کر رہے ہیں تردیاں تردیاں گلہ اور لوگاں نوں بہت زیادہ مبم چیزہ لوگاں میں چھوڑ دا جا رہے ہیں سمیئین ڈبل میٹ نے کی کریے آگل حضرت نے اسطنہ کی تھی ہے انہوں ان کے میں سمجھیے جنہوں عبور ہوئے گا احکام تے مسائل تے عقائد تے پھر نال نال پوری پوری وضاحت کردہ جائے گا اگے ہے تیسری بات جو میں پہلے عرض کیتا ہے نا دین انہیں سنانے خیر خواہی دے تا عورتیں لوگاں دی خواشات دا خیال نہ رکھے اے خیال رکھے لوگاں نوں ضرورت کا دی کیڑی خرابی ہے لوگاں اندر جدی نشان دی کر کے رد کرنا ہے اے نہیں کہ سمعین انہا دا مزاج اے وے اے ایس طرح دیاں گلہ پسند کردے نے میں اے جو دیاں گلہ کر کے بس انہا رازی روزی کر جاؤں یا سمعین چو رکے آرے نے سفارشاہ آرہی آنے حضرت جی فلانا شیر ہونا چاہید ہے فلانا ٹیسٹ ہونا چاہید ہے غائض اور مقرر ہونا دے پیچھے چل پیا شنیے قرآن پاک اللہ پاک فرما دے نے قل اِنَّ حُدَى اللَّهِ هُوَا الْهُدَى وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَاءَهُمَا بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلَمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَسِيبْ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوشی فرما دے ہو کہ ہدایت اللہ دی طرفوں آن والی اصل ہوئی ہدایت ہے ہدایت اللہ دی دیتی ہدایت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ یہ نالو کاندھی خانشات دے پیچھے چلو گے علم آجان تو باتیں سن لو مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَسِيبْ یاد رکھنا پھر اللہ دی طرفوں تو اڑا کوئی دوست مدد غار نہیں ہوئے گا حضرات دیکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میرے پیغمبر لوکاندھی خانشات دے پیچھے نیشن چل دے لیکن اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو مخاطب کر کے خیطان فرمایا پوری امت نو خیطان فرما دیتا ہے کہ نبیان دے وارسو تسان لوکانو وازو نصیت کرنی ہے ویکھی آجے لوکان دی خانشات دے پیچھے نا چلے آجے تے ساڑی تے کون دا مزا جی آجے بھن گیا ہے اکثر و بیشتر جلسے آجے کرنا میں چاہ کے پھونکیاں جا رہے ہیں رکے پیجے جا رہے ہیں حضر فلانا شہ رونا چاہی دا حضر تو دے ٹرپے ہیں کہ آواز و نصیت دا شریع اے عدبے نہیں ہاں اگر کسے نے سوال کیتا ہے حضر فلانا مسئلہ ٹھیک ہے اے خانش نہیں اے دی نہیں شگر مگلدیاں باتاں اشعار اے خانش ہے خانشات پیچھے نہیں چلنا حضرات ارد کر دیتا کہ وائز تے ناسے وائز واس کرنو والا مقرر تقریر کرنو والا خطیب خیطان بذ کرنو والا انہ دے واس تے چوتھی صرف تو نازے ناوے لازمی ہے کہ لوکان دے پیچھے نہ لگر بلکہ اللہ پاک دے دین و دین سمتے جمج کے لوکان دے اگے بیان کر اور پنوی بات ازرا پوری توجہ دے آدے پنوی بات اے وے کے لوکانو والا نصیت دے موقع تے جگتا نہ کرن تھٹھا میزاک نہ کرن میزاک انسان دا روک ختم کر دین دے جدو تقریرہ اندر وازہ اندر جگتا ہون گیاں میزاک ہوئے گا تھٹھا میزاک حدوں بدے گا اس تقریر دا اثر وقتی طورتے بلے بلے لیکن اثر دا ختم ہو جائے گا انبیچو کے علماء انبیاد وارث نے نہ تے انبیادہ کی طریقہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمان مبارک دے اندر انہ دے زمانے ورپسک پتی جنے اپنے چچا نو خفیاتا عورتے قتل کر دیتا ہے چچا دی لاش نو اٹھایا تے اپنے مخالف کے رو دے دروازے گے سٹایا مشہور کر دیتا میرے چچا نو انہ نے قتل کی تے لالے چیسی کے چچا بڑا مالدارے اکو او دی بیٹی یہ میں بیٹی ہو دنہ نکا بھی کرلا مانگاتے مال بھی میرے ہتھے آ جائے گا اس لالے چندر چچانوں قتل کر کے مخالف دے دروازے گے سٹیا اور بڑا خطرہ فتنے فساد پھیلندہ قوم آجام دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو موسیٰ علیہ السلام نو آکے کے دینے ادعو اللہ اپنے اللہ دے اگے دعا کرو اللہ ساڑے سم نے واضح کرے اس قاتل مقتول دا قاتل کے رہے ہیں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے دعا کر دیتی ہے اللہ دی بھئی جو آئی موسیٰ پیغمبر قوم اگے بیان کر دینے اِنَّ اللَّهَ يَا أَمُرُكُمْ اِنَّا تَكُوْشَا دِیتا نبیان دی ڈیوٹی اے گھن دیئے نبی نبی دی ڈیوٹی نبی نبی فعیل صف دا سیگا اس میں فائد ہے طورت استعمال ہو رہے ہیں خبر دینے والا جدویدی نسبت اللہ وال ہوئے گی نبی اللہ اللہ کی خبریں دینے والا جو اللہ خبر نازل کر دے او خبر دینے والا افسوس کہی اپنے اپنوں بہت بڑا متبخر عالم داداوہ کرنے والے معلوم نہیں کس طرح ترجمہ کر گے یا ایوہم نبی اے غیب کی خبریں بتانے والے جبکہ غرہمر دیتے بارنا ایمانہ بڑھتا ہی نہیں اہتے ہویا اللہ کی خبریں دینے والے حضرات اور باتیں توجہ کرے آجے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دیاں خبریں دینے والے حضرت موسیٰ پیغمبر نے اللہ دا سنے اللہ دی خبر پوچھا دی تیئے اللہ پاک فرما دینے گائے زبا کرو اور گائے زبا کرن دا حکم نانو سنا دی تا قوم کی کہن دیئے قالو اتتا خیدو نا خوزو موسیٰ جی اسی کے نیا کے دسو قاتل کرائے دوشی کہن دے ہو کہ گائے زبا کرو سڑنا مزاگ کر رہے ہو اتتا خیدو نا خوزو ایسا مسئلہ دا حال پوچھے ہے تسی مزاگ کرن دے ہو تے امبیاء لیم السلام مسئلہ دا سنویلے مزاگ دا اتنا برا محسوس کر دے رہے نبی موسیٰ اسے بے لے بولے فرما دینے اعوذ باللہ انا اکونا من الجاہلیر اور میں کوئی جاہلہ تُسا مسئلہ پوچھے ہے تانو میں مزاگ کر رہا جگت مارا میں کوئی جاہلہ حضرت موسیٰ پیغمبر دے جواب تو ثابتے ہو گیا مسئلہ دستم دے ویلے تقریر چونکہ مسئلہ دستنا گھن دے تقریر دین بیان کرنا گھن دے چیڑا اپنی واس دے تقریر دے اندر تھٹھا میدان کر دائے جگتہ مار دے ایک کم علماء دا نہیں جوہلہ دائے تِسامعین دین علماء تو لبو جوہلہ تو نہ لبو کچھ توڑیاں بھی ذمہ داری آنے تُسی بھی اپنی خواہشات نو پوریا کرنا واسدے ویلے کرنا تا چسکا کیڑا دے گا بڑا ہساندہ ہے بڑا کھڑاندہ ہے بس فلانو بولاؤ تو انوی اللہ نے قیامت دے در قدم نہیں پٹن دینا جب تک توڑی تو اللہ نے حساب نہ لے لیا تو آڑیاں بھی ذمہ داری آنے حضرات ارض کر دیتا ہے کہ واس کرنو والا وائد تے تقریر کرنو والا مکرر تے خطیئے یہ دے ہن خطابت دے تقریر دے واد دا انہیں عدب پیڑے دا خیار رکھنا ہے یہ اس عدب دا خیار رکھے تقریر دے اندر میں مزاک نہیں کرنا تھٹھا نہیں کرنا ایک ہے خوش طبی گفتگو کر دیاں کر دیاں کہ تے امداد ایسا آ گیا حضرت علامہ ایسان علیہ زہی رحمت اللہ علیہ اردو جو بیان کر دے سن کہ سیلے کوئی ایسے آ جاندہ نا کوئی لفظ انہوں پنجابی پہ بول دے تے ایس طرح خوش طبیلی بن جاندی خوش طبیلے ایک بات الگ یا پھر کسی دی جہالک بیان کر دیاں جیسا کہ حدیث پاک چاندہ ہے نبی علیہ السلام فجر دی رماز پڑھا دے تے مقتدیاں دے والے میرے پیغمبر رخِ انور کر لیں دے نبی پاک علیہ السلام نو سے آبائی کرام آکے بیڑھا دے آپ دیکھو تے سے آبائی کرام اپنی جہالت دے اپنے زمانہ جہلیے دے کئی گلہ کر دے تے سے آبائی کرام مشکر آیا کر دے نبی پاک بھی مشکر آیا کر دے اے جگت نہیں اے تھٹھا نہیں اے حقیقت بیان ہو رہی ہے ایک شہابی کیند ہے اللہ دے رسول میں اپنی جہالت بیان کرام میں اینا جاہل سا اینا گمرائی وے ڈبیا سا میں سفرتے جانا تے میں بوت نال لہ کے جانا سا ایک دن میں بوت نال کھڑنا یاد نہ رہا میں کیا اوہو بابی رہم تے نال لے اندھا ہی نہیں میں تے میں جلدی نال مٹی کٹھی کی تھی اتے بکری دا دو دو چویا پیڑیا بکری دا مٹی گلی کر کے اہوی اتھا نے بڑاوہ بڑا بڑا آکیت میں انہوں پوچھن لگ پیا انہی گھل کی تھی آپ بھی مشکر آئے نبی پاک بھی مشکر آ پے یہ انہیں تھٹھا نہیں ایک خوش طبی ہے اور ایک خوش طبی کیسی ہے خبر ہے خبر ہے مشکر آ پے نبی علیہ السلام بھی اسے آپ بابی اللہ اکبر ایک اندہ بقیدہ طورتیں ایسیاں چیزیں ہی تیار کرنیاں کہ لوکنوں میں حسانہ بڑھے او بھی مگے چل کے ارض کرنا سننا ذرا حضرات ارض کر دیتا ارض کر دیتا کہ واس کرم دے آداب دے بھی چوکے بھی آداب کہ واس تقریر دے اندر ٹھٹھانی کرنا جھکتانی مارنیاں واس تقریر دے اندر ٹھٹھانی کرنا جھکتانی مارنیاں حضرات آئیے میں ہون ارض کر دیوا یہ پڑھمی چیز میں تو انڈیس ہم نے پیش کر دیتی ہے اور چھٹی چیز میں پیش کر لگا کہ میرے پیغمبر اسلام پرما دینے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما دینے اس بندے دے واستے ویلے ویل دا مانا افسوس بھی ہے ویل دا مانا جہنم دی ایک کاتی دا نام بھی ہے فرمایا اس بندے دے واستے ویلے 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 جیڑا لوکہ دے سامنے اپنے کو لوگ اللہ بڑھا کے چوٹھیاں پیش کر دے تاکہ لوگ کی عوضیاں گلانو سنکے تے حسن تے مشکران میرے پیغمبر فرما دینے ویل اللہ ویل اللہ عوضے واسطے ویلے ویلے افسوس ہے افسوس ہے یا جہنم دی ویلے ویلے حضرات ان آپ پہ غور فرما دے ڈھاڑے پاہ میں کوئی وائد خطیبے تے عام کو بند آئے جیڑاوی لوگ کاندے سم نے ایسیاں چوٹیاں گلان بنا بنا بیان کر دے جدیاں گلان تو لوگ کی حسدے نے تھٹھا میزا بن جاند آئے میرے دوست تے ویرہ ایچید وازو نصیت دے عدب دے خلاف نے پوری سجید گینا جو حقیقت بیان کی تید آئے سجید گینا مزاق ٹھٹھا نہیں آئیے ایک اور بعد حضرات ان جناب وازو نصیت کرنے والا انہیں کنہ کنہ چیز داخل ہاں رکھنے اگر تقریر کر لئیے تے کوئی جاہل آدمی اہم الجہار ہے او دے نال الجناب جاہل تو کنارہ کرے کئی جگہ ایسی ہوں دیا نے بیان کر لے اللہ نے بیان بڑا مؤثر کرا لے نظر آرہے کہ مجمع بڑا متاثر ہو گفتگو تو دلائل تو ہن کئی جاہل پوری کوشش کرنگے تکریر تکریر دا اثر زائل کرو نہیں تے لوکی تے آقوال پاس ٹور پہن گے پھر وہ الجان دی کوش کرے گا اللہ پاک فرمان دینے جڑے اللہ دے بندینے وعباد الرحمان اللہ دین یمشون علی الارض ہون وعیدہ خات بغم الجاہلون کال سلام آم آم فرمایا جڑے اللہ دے بندے رحمان دے بندینے اللہ دی زمین تے بڑی آزی دی چال چل دینے تے جس وے لے انہ دا واسطہ پہ جان دا چال لوگ دین آر انہ نو کال سلام آس سلام کہ تے انہ تو اراد کر جان دینے کیونکہ جاہل دین آر الجے گا جاہل دی تے کوش شیئے وے انہ الجان دیا رہنا اگر الجے گا تے نقشان مور بالعرف وآ عرض عن الجاہلی فرمایا چونیا محبوبہ انہ لوگ نو معاف کر دیو تے اچھی انہ نو گال سمجھاؤ اور جان لاتوں اعراز کرو اے چیزہ دا خیار رکھنے واز کرن والے نے نصیت کرن والے نے چند چیزہ اور ارز کر لگ گا لیکن کچھ چیزہ سامعیم دے واسطے وی انہ واسطے وی واسط سنن دے کچھ آداب نے ذرا او بھی ارز کر دے ہاں توجہ فرمایا جے حضرات جڑے ہن واسط سن والے نے انہ دے بارے سنے نبی پاک صلی اللہ دے تے شاہ غال بایا اے ساڑے قریبا کے بیٹھے اللہ دی رحمت نے انہوں اپنے قریب کر لیا جڑا لوکا تو شرمان دا پچھے بیگ اللہ نے اے دی شرم رکھی جڑا قرآن سن دی وات تو مو موڑ کے چلا گیا اللہ دی رحمت نے اے دے تو مو موڑ لیا اے نا چیدان دا تُسا می تیار رکھ نے ویکھ یا کئی تقییر دا مضا نہیں آ رہے شیر شور نہیں کوئی دروٹ پہ آ کوئی دروٹ پہ آ اعلان کی ہوئے قرآن و سنت دا واز ہوئے گا تے بیان بھی قرآن و سنت ہو رہے اے چل پہ وہ کوئی عرض نہیں تُسی مو موڑو رب دی رحمت تو مو موڑے گی ویکھ چاند دن آجی تو ہنو کوئی نا کو کہ رہا پہ آ لگو پر وہ تے نہیں نہیں وہ تنی سی گال ویسے میرا پیر 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 سگی ہی لات ٹوٹ گئی ویسے نہیں جیسے ویسے نہیں کمات ودین وطدان اللہ رسول دیاں گلہ کدھی غلط نہیں ان دیاں رحمت نے مو موڑ لے اعراض کرنا قرآن و سنت دی واسد اللہ اکبر حضر آف دوسرے نمبر تے ارض کرام ہے میں ارض کر لگا سمیعین میں کچھ داب داخ آر کل سہ حبہ بیان کر دینے جس ویلے سونے پیغمبر دی اسی مجلس دے اندر بیٹھ دے تے سونے پیغمبر سنو وادو نصیت کریا کر دے اسی سونے پیغمبر دی مجلس دے اندر ایس طرح توجہ نر بیٹھ دے جویں ساڑھے سراہوں تے پرندے بیٹھے نے تے ساڑھیاں تے حرکتہ ہی نہیں موقع دیاں اللہ کلی چاند تو علاوہ کئیاں بھی عادت اگر پیچھے سنو کوئی اللہ نہیں سجنیاں جو ہی وہاں شروع ہوئی کئی جمعہ جنی مڑ دے خوو تو بیٹھو مانچ ایدر گال کرنے یا کاننا کوئی ادھر کرنے کوئی ادھر کرنے کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ان بات توجہ فرما دے آیا جہ فر کئی مرتبہ ایسا ہندہ کے وعد اندر بات دی سمجھ نہیں آئی ان عالم دین دے قریبہ کے مسئلہ پچھنائے حضرات چل دیا چل دیا اے وی میں عدب بیان کر دی ہا حضرات میں فاجب نہیں لگا میں عدب کیونکہ میرے ذمہ آداب نے واجبات نہیں وجوب نہیں آداب جبریل علی سلام آئے نا ایس طرح تشکھ دی آلت اندر بہ گئے آپ دے گٹھنے نہ گٹھنے جوڑ لیا مسئلہ پچھل لگے رہے نا نبی پاک نوت عدب دیکھو کیسے آگے دے بڑے عدب دے نال بیٹھنے کہندے اخبر نہیں آئیار آنیل اخبر نہیں آنیل اسلام حضرت جی میں دس سو اسلام کی پھر احسان دے بارے پچھا ایمان دے بارے پچھا پھر آپ پہ کہند آئے صدق تا جو تسا کہا بلکو ٹھیک ہے گلدی سمجھ آئی لوگ کانو سمجھ آیا کہ جی تم سمجھ آئی یہ کہہ دیو بلکو ٹھیک ہے آج نہیں آئی دہر آل عدب حضرات ان بات توجہ فرما دے آج پھر میں پہلے پہلو تے آجام آج ایس وات کرنے والے نوی کوئی چیزان دا خیال کرنا چاہید ہے اور اوجڑیاں خیال چیزان کرنی آنے اوہ دے چہوڑ میں چھےویں چیز پیش کر لگا اللہ پاک فرما دینے والا تک فو ما لئی سال کب ہی علم ان سمع وال بسر وال فو آد اللہ اک کان ان غ مس اول جڑی چیز دا علم نہیں اوہ دے پچھے نا ٹور پا وہ جدا علم نہیں تے ساڑی تے اکسریت ہی علم تو بغیار ہی ماشاءاللہ کم چلن دے بلکہ انہیں کہلو کہ علم اس تیج جان دے تے فقدان ہے جے علم والا آج انہوں سنن انہوں تیار کوئی نہیں تے اکسر دی آلت سال ڈیٹھ سال نات خانی کرنی ہے بس نالی خدید بن جانے علم دی آلت ساڑی آئے نا قدی ساڑی مس ساڑے اہل حدیث دے اس تے دی پہچان دی سی علم پہچان سی ساڑی علم آج ساڑی حالت ہو گئی حضرات ان بات تے توج فرما آج میرے ارکل دے مقر رین ارکل دے وائزین جی ٹی روڑتے فلان اکسیڈنٹ ہو گیا فلان دیا آہلت ہو گئی بس تصنع اختیار کر لیا اپنا اکتھرون ہی دیگیا اوار رون والی کر دی لوگ ذرا روپے تے جدو آنسو نکل آننا اس ملے سوش پیدا ہو جاند ہے دل تے غل اثر کر دی کوئی لین آیا انہیں ڈھک لیا تینے آکھ میں زیور بیچ کے دینی جیسا سارا کوئی بیان کرنے اوہ لوردہ واقعہ گجران لے دا مرید کیا دا جی ٹی روڑ دا اگر اے ہو کرنے بیان کرنے بلگ ما انزل الائی کا میر رب کون بیان کرے گا اللہ دا دین یتیم ہو گیا انہوں بیان کرنے والے ہی نہیں رہے جنہ پچھے عوام زیادہ آ رہی ہے اسی دین سن چل لے ہاں دین کی سی بلگ ما انزل الائی کا میر رب بی و اللہ متفعال دیکھو کتنی بڑی بات آ رہی اللہ دی طرف پیغمبر بلگ ما انزل الائی کا میر رب و اللہ متفعال فما بلگ تا رسالت واللہ یعصم کم نناز تنخال اینی ہوئے نا میں بڑا تو انہوں کم آگا میں نبی دا محرس آ عدب کرانا ہوئے نا اپنا شرم کرو میں نبی دا وارس میرے عزت کرو تیجے وراست میرے کل وراست ایک لفظ بھی نہ ملے میرے کل اے عالت تے ساڑی عزت کران واسطے خدمت کران واسطے دا وے میں نبی دا وارس بڑی عدیث یاد مین وی اور بھی کہیا نو لیکن نبی وراست کی ہے علم علم تو کورے تقریر کی نے مخالف نے تقریر کی تھی ایک یہ کہتا ہے دو یہ کہتا ہے تین یہ کہتا ہے چار یہ کہتا ہے میں اٹھے آ ایک اے کہند ہے دو اے کہند ہے تین اے کہند ہے انہیں تقریر اپنی رائے نر کی تھی بل لگ ما انزل الائی کا میں رب شریعت نہ حکم کہتے گیا اس اے کو نہیں کرنا سی قرآن پا کہا جو شریعت اشمان تو تری انہی تبلیغ کرو بل لگ انہی تبلیغ کرو ساڑھی تبلیغ ہی بدل گئی یقین جانی ہے کئی مرتبہ چونکہ انتے انوان ہی ہے نا اسی دے کئی مرتبہ گل کر لگے ڈر جانے ہا کہ خطبان دنڈے چکلنے کسے نے علماء کسے نے علماء دے گستاخی دا فتوہ لانے ہے اے علماء دا گستاخ حال ساڑھی یہ ہو گئی ہے اللہ اکبر پیارے ہو مزدوری مزدور نو لائی مزدوری کرن اگر ہو پوری مزدوری نہ کرے حق ادا نہ کرے اسی آنے آرام کھان دے ہیں سانو نوڑ دے دے ہو جیب پر دے ہو مولی صاحب تو آڈیا ضرور تانسی پوریاں کرنے ہیں علم پڑھ کے سانو سناو بیان کریے کیا ساڑھی مولویاں دی کمائی حل حال ہے یہ نہیں حرام بلگ ما انزل الائک مر رب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک فرما دے جدا تو اندے کو علم یو دے پیچھے نہ چلو یعنی جڑی وہاں تقریر تسا کرنی ہے پہلا پڑو ایک حدیث تسا کسے بڑے عالم دین تو سن لئی بڑی اچھی گالے سن انہوں آپ تلاش کرو حدیث دی کتاب چھو تو انہوں علم یقین ہو بے انہوں بیان کرو جدہ آپ پڑھو گے کئی نکات غور ملن گے تو انہوں فیدہ ہوئے گا حضرات ان بات توجہ فرما دے جیڑے مسئلے دا علم نہیں جیدہ پتا نہیں انداز تکلا کے مسئلہ نہیں دسنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خطان فرما دے فرما دے اے بی ایک علم میں جیڑے مسئلے دا علم نہیں کہا دیو میں نہیں پتا میرے علم شریعہ کہا دیو صاف کہا دیو تکلا کے مسئلہ دس آجے شریعت انداز نہیں شریعت الحمد اللہ ٹھو چی رہ اللہ اکبر حضرات فرواد نصیت کرنے والا ایک ہو چی دا بھی خیار رکھے میرے پیغمبر فرما دینے یحمل غاد العلم من کل خلاف ادول غو یالفون انہ تحریف الغالیر و انتحال المبتلیر و تعویل الجاغلیر نبی نبی ایلنو اینی گہرائی دے اندر پڑ نگے ایدی راویان تے عبور حاصل کرنگے ایدی سنہ تے عبور حاصل کرنگے فرمایا پھر او راد کرنگے کدا اگر کسی نے غلوب کیتا ہے مبالگا کیتا ہے او اینی تحقیق پہ جانگے کہنگے مسئلہ ایسا تکے لیکن ایسا تو اگا جڑا لوگ کا وضایہ شریعت جو ثابت نہیں ایو واض کرنو والے دی ذمہ داری مسئلہ دی گہرائی تک جائے نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ و صلی اللہ فرما دینے و انتخال المبتلین فرمایا چوٹ جڑے بول دینے چوٹھی گل کر گئے اے چوٹ بول چڑے فرمایا اونا دے چوٹھان دا رد کرنگے و تعویل الجاہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ و صلی اللہ مرشاہ فرما دینے فرمایا جو حلال لوگ جڑے نے تعویل غلط کر دینے جدو قرآن و سنت دا متعلیہ کرنگے اونا دے غلط استدلال دا رد کرنگے اونا دے غلط استدلال دا رد کرنگے اونا دے اجنیہ تعویل کردینے باطل انہ دا رد کرنگے حضرات ساریاں چیزہ قدوں آنگیاں جدو علم پڑھانگے علم بالخصوص اصول حدیث اصول فقہ جدو اے پڑھانگے پھر استعبور ہوئے گا امام مسلم رحم اللہ نے ایک اور بھی غلق بڑی پیاری مقدم جگئی ہے کہ انہیں جڑے عالم نو صحیح صحیح اور ویتان دی پہچام نہیں وہ عالم ہی نہیں اور جنہوں اے ہی نہیں پتا نہیں میں بیان کر رہے ہیں صحیح ہے وہ عالم کھا دیا حالا کوئی مشکل نہیں ہر مدرسے اندر دوسری تیسری کلاس دے اندر استلاحہ تل محدثین پڑھائی جان دی ہے میں کہنا ممولی کتاب ساڑھے مولانا سلطان محمود صاحب رحمت اللہ جلال پرو والے انہوں اردو کتاب بڑے موٹے موٹے پوائنٹ دے چلو بہتی گہرائی بندہ ناوی دائے موٹے موٹے پوائنٹ اینی کے مدرسے پڑھان دے استاد پڑھان دے نے ہر بچے پڑھان دے نے اگر میرے برگڑے بد مینط نے پڑھنا چھڑ دیں دے نے انہوں استعمال کرنا چھڑ دیں دے نتیجہ کی نکل دا ہولی یو پول جان دے اگر انہوں استعمال قانون نانو کرنا شروع کرنا اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت اللہ علم دے گا بس آخر بات ارز کر اللہ پاک فرما دے نے پھر وائے جڑا نسیت کرنو والا او دے اندر او ایس چیدہ بھی خیار رکھے او دعو اللہ سبیل رب کا بل حکمت والمو ادات الحسنہ واجاد لگم باللہ تی یا اخسل سورہ انہال چود وان پار آئے فرمایا سونے پیغمبر جیلو کانو اللہ دے وال بلاؤ بڑی حکمت نال دانائی نال حکمت نال دانائی نال مدرس شمفارگ ویاد طالب علم نما نما علم پڑے حسی جذبات بڑے تی سن ٹور گیا کتے لیندے آلے پاس سن کسے علاقے چھے جمعہ رات دا اتفاق نہ دین سی پینچ گے آواز کرن اگے وے خیا مسجد کچھی اونا مٹی تے گوبر ملا کے مسجد نو لپائی کی تی مگر بھلے مولی صاحب آئے چھابا اونا کچھے مارے یا بگل چھے تے ادا نا کھی نا آ پڑی نا کشے اور پڑی جذباتی بندہ سی چڑھ گیا چھتے اتو اڈا بیڑا گھر کو جے پینڈا پینڈا لے بچارے سارے ہو جے سن کٹھے ہوئے خوب کٹھے آ طالب علم دوسرے در مار کھا کو استاد کو لائیا تے استاد کہیں دے سن جو مولا اسمن سلفی رائم اللہ دا بڑا مشہور کہو لے ایک شٹاکی علم نو سنان واسطے ایک من اکل دنائی دی ضرورت ہلم دی ضرورت ایک شٹاکی علم سنان واسطے ایک من اکل دی ضرورت پتر تے نو کیا سی نا علم سکھ لے علم میں سکھ لے استاد جو میرے نال چل ہلم ور چل آگے استاد جی نے کوئی پندرہ وی دن دا وقفہ پایا ٹوڑ گیا بھی جمعی رات اوہی کم جو شگر دسے آ مولی صاحب آئے چھ بھگلے مارے آزان آکی نہ سکے استاد جی چڑھ گے چھتے پینو والے وقیاب آتے بڑے بڑے شوکل بندے ویکھینے بر توڑے تو تھلے تھلے اور تُسا اللہ دیکھ کرنو ہے جی لبے ہے کمال کر سڑے یا تُسا انہی صفائی لپائی کیتی لوگ کٹھے ہو گئے ادفع بِاللہ ادعو سبیل رب کا بِل حکمہ دنائی نا کریم کر لیا تینا فرمان لگے توڑے مولی صاحب بڑے چنگے نے تو انہو پتہ ہی نہیں توڑے مولی صاحب کنے چنگے نے داڑی دا اک اک وال برکتان لیا کدی توڑے کرانچ اک اک وال برکتان مکن نا وہ سارے پچھا دے پہنگے مولی صاحب داڑی نو چھار وال چھے وال داڑی بھیلی لوگ کیون وال کرانچ رکھن ٹرگے برکت واسطے مولی مگرو کہن دا استاد جی میر وہ ٹرگے نے سارے اور ظالمہ وہ تے جاہل نے اور تیرے شرم نہیں آئی تو کادہ مولوی ہے مسجد خالی نہ تو آنک نماز پڑی نہ لوکان روٹیاں پیچھے ٹرپیاں اور تو اللہ دے دین دی خدمت کردہ روٹیاں تیرے پیچھے ٹرکیاں دی مدلسے جاگے کہ اندینے ذرا پھر پتر شرف علم کام آیا کہ علم دینا علم ہی کام آیا استاج ہی سمجھ آگئی ہے ادعو الہ سبیل رب قابل حکمت غلم او ادات الحسن فرمایا اچھے طریقے نہ اچھے طریقے نہ واد کرنی بڑی حکمت دنائی نہ لوکان بلان اے ایسا چند چیزیں جو میں ارز کیتی آنے واز کرنو والا اور سامعین میں زیادہ تر واز کرنو والے آنے چند چیزیں آرز کیتی آنے انشاءاللہ بقیہ گلہ پھر کسے بیان ہون کیا رب العالمین سانوینا باتانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے دو دعام دی درخواست کوئی حکم سکتا ہے اچھا